نظر میں کوئی سپر پاور نہیں ہے سپر پاور ہمارا ہے ہم ہے وہ نہیں ہے ہم دلیلہ میں نے پہلے آپ کو کیا بتایا ہے ہمارا جذبہ ہے شکر الحمدلہ ہمارا ملک نمبر ون پر ہی ہے ویسے پاور سا ہم بہت کم ہے پھر ان سے یہ ہمارا جذبہ ہے وہ چھوڑ دیں بات اور چاہے کتنی بھی پاور کم ہو پناھ لیں کوئی بسا نہیں ہے لیکن شکر الحمدللہ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ دنیا میں صرف ایک سپر پاور ہے وہ ہے پاکستان ہاں جی بلکل پاکستان وہ سپر پاور ہے اور یہ بات ہمیں یاد دلا رہے ہیں پاکستان کے مدرسوں کے پڑھنے والے چچا ان چچا کا کہنا کہ پاکستان سب سے بڑی ایٹم پاور ہے پوری دنیا میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے چلیں دوستو دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگ کیسے اس بات کو پروف کرتے ہیں ہمارا ملک نمبر ون پہ ہی ہے ہر ایک ملک نمبر ون پہ ہی ہے اب میں شورٹکل بار کرنا چاہیے باز بازہ ہی ہمارے رہے ہوتے اب دیکھیں نا وہ چلیں گے ہیں باہر دیکھیں پاکستان میں رہے ہیں بچے باہر آپ کود بھی باہر چلیں گے آپ شرف صرف چلیں گے دنیا اٹومک پاور میں دنیا ڈیفنس میں دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ہم ایک چیز کو لے کر بیٹھے ہیں ہم اٹومک پاور ہے ہم اٹومک پاور ہے اگر آج بھی ہم اندازہ لگائے نا دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کی ڈیفنسیف پاور کا تو ہم بہت کم ہیں پھر ان سے یہ ہمارا جذبہ ہے وہ چھوڑ دیں بات وہ چاہے کتنی بھی پاور کم ہو بنائیں کوئی بسران نہیں ہے لیکن شکر الحمدللہ لا الہی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے ہیں پیچھے نٹرنے والے مسلمان ہیں نا آگے بڑھتا اس کا بچہ بھی آگے بڑھے گا ہمارا جذبہ اب کہاں ہے جب آٹا نہیں مل رہا ہمارا جذبہ اب کہاں ہے جب ماہیشہ دوبریہ ہمارا جذبہ اب کہاں ہے جب اس طرح سے مدد مانگی ہے مجھ سے مدد مانگی ہے مجھ سے کہنے کا میرا یہ ہے آپ کو سوال کریں مغائی ہوگی آٹا نہیں مل رہی مل رہے بڑھے گا سٹی پیچھے بڑھے گا دس لوگوں میں میں نے بھی لیا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ہر چیز ہے جسے تب نکالتے ہیں مجید آپ پتہ ان کو کے لیٹ بڑھنے ہیں عمروان کیسے ہونا ہے اوام باہر کے نہیں نکل رہی آوام کا جذبہ ہے آوام اس نے باہر کے نہیں باہر نکل رہی آج ہم اس لئے باہر کہ گریب آدمی کو پتہ ہوگی آگے چیز اگر تر بیٹے ہیں وہ کہاں سے دے گا مجھے یہ بتائیں وہ اپنی مہنت کر کے بچوں میں یہ اٹھا سو یا آٹھ سو یا ہزار وہ اپنی مہنت کر کے لیے گا تو شام کے بچوں کو کلائے گا نہ یہ کومنے تو نہیں بیج دینے ہیں یہاں اپنے بیج دینے ہیں یہاں میڈیا بیج دینے ہیں کسی نہ نہیں غریب آدمی سمیلے مر گا وہ اپنی مہنت سے کر رہا ہے کھا رہا ہے اگر ان کے اپنی آم نہیں رہا وہ وہ بہلے لوگ ہیں جو ٹیم ان کے باس ہے جن کو کہتے ہیں کہ یہ مسال ہے کہ جاں چلا ہوں ہم لوگ فارق ہیں مہنتی ہیں شکر صلی اللہ علیہ وسلم شکر صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھولے نہیں اس کا شکردہ کرتے ہیں مجھے یاد کرنے کے ساتھ اپنی حرکتیں بھی دروس طرف ہو محنت کرو روزی روٹی کماؤ آباز اٹھاؤ لیکن وہ آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے آباز اٹھانی چاہیے سر اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے یہ سب چیز ہے وہاں پر بھی حالات آج ہم برداشت کر رہے ہیں یا آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے کہ آج ان کی ٹکنولوجی جو ہے وہ پوری ورڈ میں رکارڈ بنا رہے ہیں وہ ہم سے آگے بھی ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا نا ہمارے جیسے ہمارے دولر میں ہمارے اس وقت میں فارغ ہوتے ہیں اس لئے وہ کافی آگے ہیں ہم سے لیکن ہم بہت پچھے ہیں لیکن آپ امت کریں آپ ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں یہ کمچھکل نہیں ہے بہت آگے نکل سکتے ہیں شکر اللہ لیلہ اسی بات بھی نہیں ہے مہنے سے نکل سکتے ہیں ہم لوگوں کی مدد مانگتے رہیں گے تو کب تک اگر ایسا کرتا رہے گا ہمارا ملک مزی نیچے چلا جائے گا اس کا فیادہ نہیں ہوگا ہمارے ملک کو یہ وزیریہ دانساز میں یہ کیل ہوگی کہ خیال کریں دیکھیں اور دوسری بات کہ یہ مغائی کام کریں جتنی بھی جوش اس کا بھی ریٹ ہے نا کپٹن کی ٹبی ایک سو دس کی تھی اب ایک سو بیس میں ہو گئی ہے دو سو بیس کی سوری دو سو بیس کی میرے دوست باہر کا ملک سے آیا اور اس نے مجھے یہ بتایا یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں وہاں پہ مجھے بہت چلگا مجھے چلگے آپ کو اس کا بھی ریٹ وہی ہے ایک فائی سٹار ہوتے رہے وہ بہت بڑا اس کا بھی ریٹ وہی ہے اور اس نہیں ہے کسی چیز کا لیکن یہاں پہ جو دس کا دعوت چلا رہا ہے پیس ہے کون جائے گا غریب آمی ہمیرے آدمی کو منام کوئی فرید نہیں پڑتا یہ کبھی غور بھی کیجئے گا غور کیا کرنا آپ کو اندازہ آپ رونٹ بھی کرتے ہیں فرق پڑتا غریب آدمی آدمی کو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کے خیرے میں کیاپٹول کم کیا جائے میری عوام کے سامنے پیلا وزیراعظم صاحب کو اور جتنی منگائی ہے پلیس خدا کے لیے کام کریں ہماری جتنی عوام ہیں ان کو ریٹس دیا جائے ریٹس دیں گے مزید آگے پائیں گے لیکن اس کی وجہ یہ آپ یہ غریب لوگوں کی ویسے آپ آئے ہیں آگے آپ کو پرسی کیزن نہیں یہ سارے غریب لوگوں نے بہت ڈالتے ہو آئے ہیں ہماری وجہ سے اوپر سے نہیں آگے امریکہ نے نہیں پیش دیا لیکن اپنے ملوک پر دیکھیں دوسروں کو کہنے پر مر چلیں وہ شیطان ہے شیطانی چرگہ سکم ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں مسلمان مسلمان مر جائے امیشار دشمن پرش ہوتا ہے کہ یہ لگنے ہیں یہ پوری دنیا programa مسلمان کوویییییییویییییوییییی بیای یبگیل رہیا ہے 3D ضبور مسلمان میرے آپ نے کودیل پرنی llega تین کرتے ہیں مجھانوں کو گندbies shops انید سب cont مجھاننا اگر ہم نعرے لگاتے ہیں جذبہ جذبہ تو صرف جذبہ بے معنی لگتا ہے کیونکہ ابھی ملک کے جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سر اچھا ایک میلے میں یہاں پر کر رہا ہوں نا ٹھیک ہے جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ پولانا آگیا جمکہنا آگیا مثالیں ایک بندے پچھتر ہزار کسے سرکاری ملازم کسر رہا ہے ٹھیک ہے وہ غریب آدمی کو ہی پکڑے گا نا آمیر آدمی کو چھوڑ جائے گا اس کو پہتا سکون آجن ہے غریب آدمی تو گیا آمیر آدمی تو اپنا پچھا لے کر نکل جائے گا غریب آدمی کا پچھا مرشا پستا ہے یہاں پر بھی جذبہ شو کریں نا آواز اٹھائیں نا ان کے خلاف ہم ہی بدلیں گے چونکہ آپ نے جذبہ کا نام گیا تھا تو میں جسے بھی بات کرتی ہوں اپر جذبہ ضرور مجھے سننے کو ملتا ہے ہم لوگ 1947 1947 سے لے کر اب تک یہ کہتے رہے گے ہم میں جذبہ ہوتا ہے ہم سب پتہ کر لیں گے دنیا ترقی کرتی رہ گئی کیا کہیں گے اس کے بارے دنیا تو ترقی کرتی رہ گئی اس لیے آپ پہلے وقت کے دور تھے نا بہت اچھے تھے جذبہ ہم نے جذبہ اب بھی ہے مسلمان کے بچے میں ہی بھی جذبہ ہے یہ بات نہیں ہے مسلمان کے بچے میں ہی جذبہ ہے جیسے یہ چتنے اوام ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا پاکستان کا سب سے سمارٹ بندہ بھائی سم بندہ کیا بولوں میں لیجنڈ بولوں میں بھائی اس کو اتنا ٹیلنٹیڈ بندہ بھائی یہ ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ماتر سپر پاور ہے وہ ہے پاکستان ہمارا پڑوسی بھکاری پاکستان دوستو پاکستان یہ اندر بہت ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کس بات کا بھائی ٹیلنٹ ہے یہ ایک ایک دن تب پورے چوبیس گھنٹہ پاکستان میں کٹورہ لے کے کھڑا رہ سکتے ہیں تاکہ کوئی اس کے کٹورے پہ بھیگ ڈالے اور بھائی ان کے پاس ہے ایٹم بم کسی دنیا میں کسی پاس ایٹم بم نہیں ہے پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے اور پاکستان سب کو یاد دلاتا رہتا کہ ہاں ہمارے پاس ایٹم بم ہے دوستو ایسے ایسے جاہل پاکستان اگر پاکستان میں بھائی دیش کو سمار رہے ہوں گے تو بھائی قسم سے اس دیش کا حال کچھ نہیں ہو سکتا بات یہاں پر چل رہی تھی انڈیا نے ایک سولر پلانٹ لگایا بھائی گجرات کے اندر جو کی ورلڈ ریکوڈ بنا دیا انڈیا نے سولر نیروجی کے مقابل آپ کو پتا ہے تھوڑے دن پہلے انڈیا میں بہت سارا لیتھیم جو ہے کشمیر کے اندر بولی تو جمو کشمیر کے اندر ملا تھا اور اس کے بعد پاکستان کو بھائی بھوگ لگی ہمیں بھی لیتھیم دے دو لیکن بھائی پاکستان کو اگر دے بھی دیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے اس کا دوستو ایسا جائل پاکستانیوں کی بھائی ترے تاکت و دیس کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسا ہی جائل پاکستانی کی ویڈیو آپ دیکھ رہا جاتے تو ہماری چیل کو نیچے جا کے سسکرائب کر سکتے ہو تاکہ لیٹیس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پاؤ جائے دوستو ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں بھائی تب تک کے لئے بائی بائی جائل جائل سری رہا